اسلام علیکم خوش شامدید میں ہوں آپ کا بہت ڈاٹر فرکان ایک ڈوگ اونر کے لیے جب اس کی فیمیل ڈوگ کروس کرتی ہے اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک جو مشکلات اور جو اس کو ذہنی ٹینشن ہوتی ہے وہ آج آپ کی دور کرنے والا ہوں پانچ ایسی پہلی علامات بتاؤں گا اگر آپ کے ایریا میں کوئی سہولت نہیں ہے ایلٹرا ساؤن کی تو کیسے آپ اپنی فیمیل ڈوگ کو پیچان سکتے ہیں کہ وہ پریگنٹ ہے یا نہیں ہے اس کا جو کھانا پینا ہے فیمیل کا وہ کم ہو جاتا ہے اگر وہ میٹ کر جاتی ہے اور الٹی شروع ہو جاتی ہے لیکن یہ زیادہ تر مسئلہ ہوتا ہے آفٹر ٹو ویکس آف پریگننسی دو ہفتے سے پہلے اس کو اتنی زیادہ ایشوز نہیں آتے اگر اس طرح کا مسئلہ آپ کے پیٹ کے ساتھ ہو رہا ہے وومیٹنگ ہے اس کا کھانا پینا کم ہو چکا ہے تو آپ یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ آپ کی فیمیل ڈوگ پریگنٹ ہے اس صورتحال کے اندر آپ نے اپنے پیٹ کو سیمی سالٹ یا کھچٹی ٹائپ ڈائیٹ دینی ہوتی ہے اور تھوڑی تھوڑی مقتار بھی دینی ہوتی ہے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہوتی رہے سیکنڈ ہے سڈن ڈکریز ایکٹیویٹی ایک دم اس کا چلنا پھرنا ایکٹیویٹی کودنا اس کی ایکٹیویٹی ہر لحاظ سے کم ہو جاتی ہے آپ یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں کیونکہ اس دوران کے اندر آپ کی جو پیٹ کے اندر فیزیکل چینجز آتی ہیں بہت ساری ہارمونل تبدیلیاں آتی ہیں اور آپ کا جو پیٹ ہے وہ ایمبریو سٹیج سے فیٹس سٹیج کی طرف جارہا ہوتا ہے اور ایکٹیویٹی آرموس دو ہفتے کے بعد ہی زیادہ تر کیسز میں دیکھنے کو ملی ہے لیکن کچھ ڈوکس کے اندر ایسا ہے خاص طور پر سمال بریڈ ڈوک کے اندر ایکٹیویٹی لیول کافی حد تک کم ہو جاتا ہے لیکن جو لارج بریڈ ڈوکس ہیں خاص طور پر جائنٹ نہیں لارج یا میڈیم سائز کے اندر ایسی تبدیلیاں اس میں بہت کم دیکھنے کو ملی ہے تیسری ہے بریسٹ ڈیولیمنٹ اگر آپ اس کے نپلز کو چیک کریں گے تو وہ تین ہفتے کے بعد کچھ نہ کچھ بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب اس کے اندر دو چیزیں آ جاتی ہیں بعض وقت اگر آپ کا پیٹ فالس پریگننسی میں ہے ایسی علامات فالس پریگننسی کہتے ہیں کہ آپ کا پیٹ ظاہر کرتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے لیکن ایکچولی وہ ہوتا نہیں ہے اگر وہ واقعی پریگننٹ ہے تو تین ہفتے کے بعد اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہیں میں نے جرمن شیفرڈ کے اندر خاص طور بھی یہ چیز دیکھی ہے کہ ان کی جو بریسٹ ڈیولیمنٹ ہے وہ اتنی جلدی شروع نہیں ہوتی اس کی جو بریسٹ ڈیولیمنٹ ہے وہ تقریباً بتیس دن یا پینتیس دن کے بعد زارہ تر شروع ہوتی ہے لیکن زارہ تر فیمیل ڈوکٹ کے اندر یہ بریسٹ ڈیولیمنٹ چودہ دن کے بعد شروع ہو جاتی ہے کیونکہ جو اس کا بریسٹ کا جو گلینڈ ہوتا ہے اور ملک گلینڈ ہوتا ہے وہ ملک کی پروڈکشن کی طرف جا رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو اس کے نیپلز ہیں جو اس کے نیپلز کا کلر ہوتا ہے وہ روزی ہونا شروع ہو جاتا ہے ریڈش یا پنکش ہونا شروع ہو جاتا ہے نارمل کلر تو اتنا زیادہ ریڈش یا پنکش نہیں ہوتا جیسے ہی فیمیل کنسیف کر لیتی ہے وہ دو سے تین ہفتے کے بعد جو اس کے نیپلز کا کلر ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا فیفتھ ہے بیہیوریل چینجز بیہیوریل چینجز سے مراد ہے آپ کے پیٹ کے اندر کچھ نہ کچھ سائیکالوجیکل ایشیوز آتے ہیں وہ نیسٹنگ کرتی ہے وہ جگہ ڈھونٹی ہے وہ جگہ کو کھوڑنا شروع کر دیتی ہے آپ سمجھ جائیں اگر آپ نے کوئی اور علامت نہیں دیکھی اگر آپ کو نہیں آئیڈیا ہو رہا تو نیسٹنگ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی فیمیل نے بچے ڈیلیور کرنے ہیں اور جو نیسٹنگ ہے وہ بیسیکلی چھے ہفتے کے بعد زارتر کیسز میں دیکھنے کو ملی ہے اور یہ بڑھتی رہتی ہے آہستہ آہستہ آپ نے اس کے لیے جب آپ کی جو فیمیل ڈوگ ہے وہ ففٹی ٹو ڈیز کی پریگننٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ نے اس کی جگہ ایک بنا دینی ہے اس کو وہاں پر ٹرین کرنا ہے اگر وہاں پر وہ کمفیٹیبل فیل نہیں کر رہی تو کوئی اور جگہ بنا دیں وہاں پر اس کو ٹرین کرنا شروع کر دیں کوئی نہ کوئی اسے جگہ پسند آ جائے گی یہ آپ نے ففٹی ٹو ڈیز تو پریگننسی آپ نے اس کو طریقہ کار اپنانا ہے تاکہ وہ آرام سے اپنی جگہ پر بچے ڈیلیور کر سکے اب جو فیمیل کا جو پریگننسی ٹائم ہوتا ہے وہ تقریباً ایک سٹھ دن سے لے کے سکسٹی سیونڈ ڈیز تک ہوتا ہے میکسیمم سیونڈ ڈیز دیکھنے کو ملا ہے لیکن میں آپ کو سجسٹ کروں گا کہ اگر آپ کی فیمیل پریگننٹ ہے تو تھرٹی فائر ڈیز کے بعد ایک دفعہ الٹرساؤن ضرور کروا لیجئے گا اور اگر سکسٹی سیونڈ ڈیز تک وہ بچے نہیں دیتی تو فوراں ڈاکٹر کے پاس رجوع کریں ان کے پاس جا کے الٹرساؤن کروائیں اور تاکہ پتا چل سکے کہ بچے ٹھیک حالت میں ہیں یا نہیں ہیں میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں خدا حافظ